بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سابل ٹیک دوستو افیسلی ویڈیوز کے اندر ہم نے یہ ویب سائٹ ڈیویلپ کی تھی اس کو ورڈ پریس کے اندر یعنی ایک کومرس کی سائٹ بنائی تھی اور میں نے پچھلے دو دن ویڈیوز میں آپ کو سکھایا کہ پروڈک کیسے اپلوڈ کرنے یہ والے پروڈک ہم نے اپلوڈ کیے تھے اور اس کے بعد باقی جو سیٹنگ ہے ایمیجز وغیرہ یہ میں نے لگا دی ہے ساری اب اس کا فائنل سٹیپ ہے مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمیں ڈرپ شیپنگ نہیں کرنی ہمیں بلوگن سے پیسے بنانے لیکن بلوگن کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ویب سائٹ کو آپ مونٹائز کیسے کریں ٹیک ہے مونٹائز کرنا جو انہا مشکل ہوتا ہے شروع میں کیونکہ اس کے لئے آپ کو بہت سارے آرٹیکل چاہیے اور کافی ساری ایمیجز وغیرہ چاہیے دو مسئلہ کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایمیجز یعنی آرٹیکل کی جگہ ہم نے سور سے اوپر پروڈک یہاں پہ اپروڈ کی ہے پسیلے ویڈیو سے آپ اس سیریز کی دیکھیں گے تو آپ کو سواج میں آ جائے گا پسیلے لیے لاس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو یہ ان کے جو باقے جو پانچ پیجے سے اپاوٹ پرائیویسی ہے ریفیننٹ پولیسی ہے ریٹین پولیسی ہے ٹرمین کنڈیشن اور کونٹیک آز کا پیج یہ میں نے آپ کو بنانا ہے بتایا تھا کہ یہ کیسے آپ نے بنانا ہے پسیلے کلاس میں ہم نے یہ کمڈیٹ کیا تھا سارا ٹھیک ہے تو پسیلے ویڈیو آپ دیکھیں گے میری سیریز کی تو آپ کو سواج میں آ جائے گا اب اس کا بالکل فائنل سٹیپ ہے یعنی اس کو منٹائز کرنا ہے اس ویب سائٹ کو اور اسے پھر ہم بلوگنگ کر کے پیسے ہم کھوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ای کومرس کے پروڈک کو یوز کر کے بلوگنگ ویب سائٹ جلتی منٹائز کرا سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ میں نے منٹائز کرایا ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلوگنگ کے ویب سائٹ ہے اس پہ گوگل کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رن ہو رہے چل رہے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے تو اس پہ کچھ ابھی بلوگ ڈالیا دوتی اور اس پہ بھی کام کرنے کے بلوگنگ میں پیسہ اچھا مل جاتا ہے دروپ شیپنگ کے مقابلے میں دروپ شیپنگ میں پیسے اگر آپ کے چل پڑے ہیں لیکن اگر جیسے آپ کو شروع میں ای کومرس کے لئے پیسے چاہیے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا اچھا اب ہم نے کرنا کہا کہ یہ ویب سائٹ ہے سائٹ ہو گئی ہے کمپلیٹ اس کے بعد ہم نے کرنا کہا ہے کہ اپنے ڈیش بورٹ کے اندر آکے ویڈپریس ڈیش بورٹ کے اندر آکے یہ والا پلگنگ آپ نے انسٹال کرنا ہے تو یہ میں نے انسٹال کیا تو بائی چانس مجھے یاد نہیں رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو بنا دیتا ہے خیر ویسے اس میں کچھ نہیں ہے گوگل سائٹ کٹ آپ لکھیں گے یہاں پہ آئیں گے پلگنز کے اندر جیسے میں ویڈپریس کے اندر ہوں یہاں پہ ایڈ نیو پلگن کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ نے سرچ کرنا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ہو سکتے دو تین اس طرح کے ملے سائٹ کٹ کے نام سے تو آپ نے گوگل والا دیکھنا ہے یہاں شہر تو آپ نے اس پہ جانا ہے گوگل والا ویسے یہ ایک ہی شہر ہے یہ والا جس پہ جی بنا ہوئے گوگل اور نیچے لکھا ہوگا باہر گوگل یہ والا یہ آپ نے انسٹال کرنا ہے میرے پاس انسٹال ایکٹیویٹ ہے تو آپ نے بھی یہ انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کرنا ہے باہر کپنیوں کے بھی پرائیویٹ جو ہے بہت سارے آپ کو ملیں گے تو وہ آپ نے نہیں کرنا ہے یہ والا کرنا ہے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو پوری کپڑیٹ ویب سائٹ کی یہاں پہ رپورٹ ملے گی اور جو جینون طریقے سے ملا ہوگے جو ٹریکک آ رہی ہے اس کے بھی آپ کو اپڈیٹ یہاں پہ جینون طریقے سے ملے گی کتنے لوگوں نے کلک کیا لوکیشن وغیرہ کیا ہے جتنے انیلیٹکس ہے وہ سارے انیلیٹکس آپ کو یہاں پہ بلکل جینون ملیں گے اس کے لئے آپ کے جیسے منٹائز ہوگا تو آپ کے پیسے یہاں شہنگی جو جیتنا بھی آپ نے انکیا ہوگا تو آپ کو ایڈسین کے اکاؤنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو کنیک اس فیضے سے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے ابھی اپلائی نہیں کرے اس میں اپلائی کروں گا اپروب ہوگا اس کے بعد یہاں سے ایڈسین کو کنیک کریں گے اور یہاں سے جو ہے ہم لوگ گوگل اینلیٹکس کو کنیک کریں گوگل اینلیٹکس آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو اس پہ بھی آپ آئی ڈی بنا لینا تو وہاں سے آپ کو بالکل جینوان رپورٹ ملے گی جتنے آپ کے بغیر آپ کے ویب سائٹ پہ ہوگی تو اس کو بھی میں سیٹ اپ کروں گا یہ تو اس کا ٹائم لیتا ہے اس ٹیپ ہوتا ہے پانچے اس کے اندر اور بعد میں یہ بھی میں کروں گا جسے اپروب ہوگا ہمارا ایڈسین کے اکاؤنٹ تو یہاں لکھا ہوئے ہیں ارن منی فروم یور سائٹ اوکے اب نیکس سٹیپ کیا ہے یہ چیزیں تو ہوگئی کمپلیٹ یہ پلگن بھی آپ نے اسٹرول کر لیا اب اس سائٹ کو ہمیں گوگل کو سینڈ کرنے کی اسے اپروب کرے ایڈ وغیرہ کیلئے تو گوگل ایڈسین کے اوپر آپ نے ایک آئنڈ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سرچ کریں گے گوگل ایڈسین تو آپ کے بعد سے آجے گا پہلے لنک اس کے اوپر سائن اپ کر کے آئی ڈی بنا لیں جیسے ہی یہاں پہ میں نے دو ویب سائٹ ہے پہلے سے منٹائز کیوئی ہے اب جو دیسٹی ویب سائٹ ہے یہ ہے کیتر تو کیتر کو میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے اور آپ نے یہاں گوگل ایڈسین کے جب آپ کے آئی ڈی بن جائے گی آپ نے سائٹس کے اوپر آنا ہے سائٹس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے کرنا ہے نیو سائٹ ٹھیک ہے اور یہاں ویب سائٹ کے نام آپ نے بتانا ہے بغیر سلیش کے بغیر اسے سائٹس کے اس لئے ڈوٹ کوم جیسے آپ کی سائٹ پہ آتا ہے ویب سائٹ ڈوٹ کوم یا ڈوٹ جو بھی آگے پی کے ہوں جو بھی یو آرل ہو آپ نے ایسے یو آرل بتانا ہے یہاں سے سیف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سائٹس نوٹ کیلی ایٹی دوبارہ پر اوکے یہ سائٹ ہماری کریئٹ ہو گئی ریکوائیڈ ریویو اس طرح کے میسی جا جائے گا بات اگر ان کے ایسے آپ میس کر رہے تو پیچھے بھی آپ کو یہ مل جائے گا اس میں کرنا کہ ہے کہ ویریفائی سائٹ ویریفائی سائٹ آنر شیپ جیسے آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ کوڈ جو ہے ڈالنا ہے اور اپنی ویب سائٹ کو گوگل سے ویریفائی کرنا ہے کہ آپ اسی کے آنر ہیں تو اس میں ایڈس ان کوڈ سنپ دیا ہوئے ہیں اور ایڈ ٹیکس کا دیا ہوئے یہاں پہ ہیں اور میٹر ٹیک کا دیا ہوئے میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا آپ یہ لے لیں اچھا میٹر ٹیک اگر آپ یہ لیتے ہیں جیسے اگر آپ سپوس کر لیں یہاں پہ ہم لوگ ورڈ پریس کے اندر یہ تو اس کے لئے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں میٹر ٹیک جسے آپ نے کوپی کر دینا ہے یعنی چلی کا وی کوپی اور ایڈ سے یا ورڈ پریس کے اندر آکے آپ نے یہاں پہ تیم ایڈیٹر میں جا کے پھر کرنا ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا یہ ہم یوز نہیں کرتے یہ طریقہ بھی ہے یہاں سے بھی اپنی سائٹ کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اور یہاں لکھا ہوا بھی ہے یہ سال ہے جسے آپ پڑھیں گے تو کہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ یہ لے لیں ایڈ ایڈ ڈوٹ ٹیکس اس کے اندر کوڈ دیا ہے اچھا ایڈ ڈوٹ ٹیکس یہ اولی فائل آپ نے بنایا اس کو آپ نے کر دینا ہے کوپی ٹکے اور یہاں ٹیکسٹوپ پہ بناتا ہوں نیو فائل بناتا ہوں یہاں ٹیکس فائل یہ ٹیکس فائل آگی اس کو میں نام دیا ایڈ ٹیک ہے جیسے انہوں نے ہمیں یہاں پہ بتایا ہوئے ایڈ ڈوٹ ٹیکس اسے یہ ہے تو ایڈ نام میں یہ ٹیکس آٹومیٹکلی اس کے ایکسٹنشن آگی اس کے اندر ہم پیسٹ کر دیں گے ٹیک ہے یہ ہماری پبلیشر آئیڈ آگی گوگل پبلیشر آئیڈ اس کے اندر ٹیک ہے یہ آپ نے سیمپل سی سٹیپ ہے کہ کوئی کر دینا ہے اوکے اس کے بعد اس کو سیپ کر دینا ہے سیپ کرنے کے بعد آپ نے جیسے جہاں کی آسٹنگ لی ہوگی اور جیسے آسٹنگ ہم لیتے ہیں تو فائل مینیجر آ رہا ہوتا ہے ابھی کیونکہ میرے پاس یہاں پہ نیٹ کا میں دکھا دیتا یہ جو میں نیٹیوز کر رہا ہوں اسے میرے سرور لوگن نہیں ہوگا میں نہیں کیونکہ وہاں پہ سیگورٹی ارکیوی اسے ایک سپیسیفک نیٹ کے جو کنیکشن ہے اسے صرف لوگن ہو سکتا ہے تو خیر میں کسی اور ٹائم آپ کو بتا دکھتا ہوں لیکن کرنا کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کے ورڈپریس انسٹال کیا ہوگا وہاں آپ کے ورڈپریس ملو انسٹال انسٹالیشن کی وہاں پہ ہو آ رہی فولڈر اور فائلز آ رہے ہوں گے تو یہ ورڈپریس جو اپلوڈ کرنی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جو ورڈپریس جہاں انسٹال ہوا ہوگا اب سیمپل آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے بار اپلوڈ کرنے کے بعد اپنے یوارل کے آگے لکھنا ہے slash ads dot txt آجائے انٹر کر دینا ہے اب کیونکہ میرے پاس تو یہاں ایرر آ جائے تو آپ کے پاس یہاں رن ہو جائے گا اور یہ code آ جائے گا جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہوئی ہے پیج کے اپر شو ہو جائے گا اس کا ملوہ ہے ویب شیل ہو جائے گی اس کے علاوہ جیسے میرے بس یہاں مسئلہ آ رہا ہے تو میں میٹر ٹیک کو بھی یوز کر سکتا ہوں ویڈ پریس کے اندر ڈال ایس کو کپی کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہے to get ready your website ads copy and paste in st on میٹر ٹیک سے ایڈ کے اندر یہ ڈال لیں اور ایچ page of your website تو یہ تو رہا سا مشکل ہوا کیونکہ جو pages ہیں ہمارے پاس بہت سارے ہیں اور اس میں کہا آپ ار ایک page کے اوپر یہ ڈالیں اس پہ copy time لگے گا خیر یہ ہم کرنے والے دیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وقت میں اس کو جس یہاں سے cross سائٹ کو ایڈ سینج سے کنیک کر سکتے ہیں جس اگر میں یہاں سے آؤ کنیک کرتا ہوں وہاں میری ویب سائٹ ایڈ ہو چکی ہے یہ کنیک ہو رہے اور جس اپروو ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا جہاں سے میں اللہ کر رہا ہوں اپرو ہونے کے بعد جتنا بھی ایڈ یہ اس طرح ٹائم لیتا ہے اللہ کر دیتے اس کو جب پہلے کلک سے یہ پروسیس آگے سٹارٹ ہو جاتا اب دو 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 کلک کرنا پڑتا ہے ہماری کنٹی کی ویجی سیکی آر ایش ایو سائل ریکوار ریو یہ کنیک ہو گئے اور جس یہ ہاں پہ یہ ریو میں اپروب کروں گا یہ ایڈز کے فائل بنائی تھی اسے میں اپروڈ کروں گا سرور کے افر جو فائل منیجر ہو دائے جہاں پہ ورڈ پیس ویب سائیٹ ہوگی وہاں پہ اپنے سیمپل ڈال ڈال جس میں اپروڈ کروں گا تو اٹومیٹکلی یہاں پہ دو کام سی ایک سائیٹ کٹ انسٹرول کریں اور دوسرا جو ہے انیلیٹکس کا سیٹ اپ آپ کریں تو اس کو کلک کر بھی آپ سیٹ اپ کو آگے بڑھا سکتے یہ کر لیں یہ بہت اچھی چیز ہے یہاں سے آپ کو جن من جو ہے انیلیٹکس آپ کی ویب سائٹ سے ریڈیٹ آپ کو ملیں گی اس سے آپ کو help ملیں گی کون سے ملک لوگ آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہے کون سا کون سا پسند کر رہے اور کون سا کون سا کام کر چاہئے پھر آپ اس حساب سے اپنے کام کو ایڈیز کریں گے یہ میرے ایک 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 ویب سائٹ آگئی سائل ریٹیل آگئی اور یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کو ایک سٹر پلگ ان دن نی کی ضرور نہیں پڑے گی اور دوسرا اس کو allow کر دوسرا یہ ہوگا آپ کو فائدہ کہ آپ کی ویب سائٹ میں جو ایرر آئیں گے ان دیکس پرابل آئیں گے کرولنگ پرابل آئیں گے تو بھی آپ کو یہ چیز ملتے رہے گی یہ سائٹ آلرہی ایکسس ہے پھر بھی ہم پر پر کر کر لیتا ہوں یا میں جو نوٹ کرتا ہوں چیز خاص اور پر کی میرا کونٹ کون سا لوگ پسند کر رہے کون سیکنٹری میں زیادہ چل رہے تو پھر میں اسی کے اوپر کام کرتا ہوں اور اسی حساب سے آرنک بڑھتی ہے مقصد ہمارا کیا تھا کہ ای کون سی ویب سی بنا کے اور یہاں یعنی ڈروپ شیپنگ ہم نے ویب سی بنائیں اور اب میں اس کو ایڈ سین کے اپروو کروں گا ایڈ تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اندر بلوگ پوسٹ کرتے رہیں گے e commerce related شوک پائے کے problems ہو گئے e commerce کے problems ہو گئے information ہو گئی payment وغیرہ کی باگ چیز ہو کیوں ساری ہم یہاں پر post کرتے جائیں total e commerce related یہ analytics کا میرا یہاں پہ جو ای ترمین کنڈیشن آگے اس کو جو سیٹ اپ میں نے چلا یہاں چل رہے چھو گوگل پڑک چی یہاں دار دیتے ہمیں سرکی ترمین کنڈیشن ایک سیٹ کر لیتے ہیں یو گیا ہوا یو گیا ای 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 یہاں دیکھ سکتا یہاں پہ گیدر ہونے شروع ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں پہ مجھے چینل لوگیشن ڈیوائز سب ایک ایک چیز ملتی رہے کتنی لوگ آئے یہاں پہ یہ کنورزیشن کنورجن جو ہے کسٹو وزیٹر کیوں ساری ملے کونٹینٹ کونسے کونٹینٹ کی اوپر کتنا کلک ہوا ہے یہ ساری مجھے یہاں پہ ملتا ہے مبالی سے کتنا دیکھا پی سی سے کتنا دیکھا میری سپیڈ ویب سائٹ کی کتنی ہے ساری چیز ہے تو آخر میں یہاں جیسے ایڈٹسن اپروو ہوگا تو پی میڈیا شروع ہوگی گوگل انیلیٹکس جو ہے بہت ایپورٹ یعنی ایک 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 سیریز کی ویڈیو تھی کی بلوگنگ کیسے مونیٹائز کریں گے اب نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جیسے یہ مونیٹائز ہو جائے گا تو میں آپ کو مونیٹائز ہونے کے بعد ایڈ کیسے پلیس کرنے اٹومیٹک ایڈز ہوتے ہیں اور دوسرے کے مینویل ایڈ بھی ہم یہاں پر پلیس کر سکت ہم مرضی سے بلوگ کیسے کریئیٹ ہوں گے میں کچھ چینج نہیں کروں یہ پڑھا رہے گا یہ بلوگ سیکشن جیسے اوپر آرہے اس کو ہم پروپر آئی لائٹ کریں گے اور یہ جو پیجز یہ بنے ہوئے یہ سارے میں یہ لیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بلوگ کی حوالی سے مزید ڈیٹیل بتاؤں گا اور ارننگ سے لیٹ آپ کو نئے نئے طریقے بتاتا رہوں گا